شاروخ خان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف بولی ووڈ کے بادشاہ نہیں بلکہ جہاں جہاں ان کی فلم دیکھی جاتی ہے وہ وہاں راج کرتے ہیں بولی ووڈ کے کنگ خان شاروخ خان کی فلم جوان نے دنیا بھر میں چھ سو کروڑ اوپے کما لی ہے جوان ساؤت کے فلم ساز ایٹلی کمار کی بولی ووڈ میں ہدایت کاری کا شاندار آغاز ثابت ہو رہی ہے باکس آفیس کے عادت و شمار جوان کی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں ایٹلی کمار کی ہدایت کاری میں بننے والی شاروخ خان کی جوان سات ستمبر کو ریلیز ہوئی تھی فلم جوان نے ریلیز ہونے سے پہلے ہی کامیابی کے اشارے دے دیئے تھے اور ریلیز ہونے کے بعد باکس آفیس پر دھوم مچا رہی ہے شاروخ خان کی جوان نے باکس آفیس پر اپنے اپتتاہی دن پچھتر کروڑ اوپے کما لیے تھے اس سے پہلے کنگ خان کی فلم پتھان نے پہلے دن بھارتی باکس آفیس پر ستاون کروڑ اوپے کا بزنس کیا تھا جو ایک ریکارڈ تھا اور جوان نے وہ ریکارڈ توڑ دیا جوان نے اور بھی کئی فلموں کے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں ہندوستان میں جوان اب تک تیم سو پینتالیس کروڑ اوپے کا بزنس کر چکی ہے جوان نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بیرون ملک بھی دھوم مچا رہی ہے جرمن باکس آفیس پر جوان نے ستانوے ہزار یورو کا بزنس کر کے ہالی وڈ فلم دی ایکولائزر تھری کو پیچھے چھوڑ دیا جس نے تیرانوے ہزار یورو کا بزنس کیا تھا گزشتہ جمعیرات کو جوان نے آسٹریلیا کے باکس آفیس پر سرے فیرستانے والی پہلی بھارتے فلم کا عزاز بھی حاصل کیا پانچ روز سے جرمنی میں جوان کی نمائش جاری ہے اور اس کی کل آمدنی چار لاکھ انیس ہزار یورو ہو چکی ہے جرمنی میں فلم کی نمائش جمعیرات سے شروع ہوئی تھی اسی روز فلم تیسرے نمبر پر آ گئی تھی جبکہ کسی بھی بھارتی فلم کی طرف سے ریلیز کے پہلے دن جرمن باکس آفیس میں ایک لاکھ سنتالیس ہزار یورو کما کر بھی جوان نے نیا ریکارڈ بنایا جمعیر کو فلم کی آمدنی ڈیڑھ لاکھ یورو تک جا پہنچی تھی جوان نے دنیا بھر سے ریلیز کے بعد اب تک چھے سو کروڑ روپے کمائی کر لی ہے فلم جوان کو گوری خان اور شارو خان کی کمپنی ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوز کیا ہے جوان میں شارو خان کے ساتھ نین تارا، ویجے سیتوپتی اور پریہ منی سانیا ملہوترا، سوریل گروور اور ردھی دوگرا بھی کاسٹ میں شامل ہیں فلم جوان نے اپنی ریلیز کے صرف پانچ دنوں میں کئی ریکارڈ توڑ دیئے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے خبروالا کے ساتھ مزید خبروں€ مزید خبری